السلام علیکم سٹوینٹس اگین آپ کو ویلکم کہتے ہیں اوکے اب ہم لوگ وہ کلکشن دیکھیں گے جس میں زیرو ایرر جس دیوائیس کے اندر زیرو ایرر ہم لوگ کو دیا ہو ہے اس کے بعد اس میں کیا جو ریڈنگ آری زیادہ بات ہے ایرر آرہا ہوگا تو اس کو ایرر کو ہم لوگ اس میں ختم کرنا پڑے گا پہلے تو ہم لوگ ایرر کلکلیٹ کریں گے that is zero ایرر اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس ایرر کو روج ہے اس میں ایرر سب ٹریک کر رہا ہوں گے اوکے جب ہم لوگ وڑنے کلپرز کی لیکس کو بلکل بن کرتے ہیں تو میرے پاس ہونا یہ چاہیے کہ یہ زیرو سے زیرو کون سائٹ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے یہ وڑنے کلپرز بلکل ایکیریٹ لی مجھے زیرو دے رہا ہے لیکن سپوس کہ انہیں زیرو سے زیرو کون سائٹ نہیں ہورا میرے سکیل کا زیرو اور وڑنے سکیل کا زیرو کون سائٹ نہیں کر رہا اس کا مطلب اس کے اندر ایرر ہے اب وہ ایرر ایسا ہو سکتا ہے یا تو یہ ریڈنگ زیادہ دے رہا ہوگا یا وہ ریڈنگ کم دے رہا ہوگا سپوز کریں آگے آیا ہوا ہے تو آگے آنے کا مطلب ہے جو میری فائنل ریڈنگ ہوگی اس میں بھی اتنا ہی آگے آیا ہوا ہوگا اگر سپوز کریں یہ پیچھے ہوتا تھوڑا سا تو اس کا مطلب ہے جو میری فائنل ریڈنگ ہوگی اس میں یہ ریڈنگ مجھے کم دے رہا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو zero error ہے یا error جو ہمارے پاس یا تو ریڈنگ کو ایک زیادہ کر رہا ہوتا ہے یا ریڈنگ کو کم کر رہا ہوتا اور مجھے accordingly اس کو جو سیٹ کرنا ہوتا ہے اب سب سے پہلے یہاں پر zero error نکال کر دیکھتے کہ zero error exactly ہے کتنا zero error نکالنے کا سیم پروسید ہے جو تھوڑے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا وڈینئر کیلپرز کی کیلکویشن کے اندر بلکو اس طرح ہم zero error نکالیں گے اور پھر zero error نکالنے کے بعد جو ہماری ایکچول ریڈنگ ہے وہ نکالیں گے اور zero error کو اس میں سے ایڈیا سٹریک کر دیں گے اب اگر سپوز کریں میں اس کو لیکس کو دونوں بند کی اور دونوں لیکس بند کرنے کے بعد میرے پاس یہ کنڈیشن آ رہی ہے اور جب یہ کنڈیشن آ رہی ہے تو اس کی ریڈنگ نکالنے ریڈنگ کتنے آ رہی ہوگی اس سے پہلے نکالیں گے مین اس کے تو اگر آپ نے والی ویڈیو نہیں دیکھے جس میں وڈینئر کی ریڈنگ کی ریڈنگ کی ریڈنگ کی بتائیے تو اس کو ضرور دیکھ لیں کیسے ہم دور سا فاسٹ چلیں گے کہ ہم لوگوں کو مین باز zero error پر کرنی ہے تو اگر میں یہاں پہ مین اس کے ریڈنگ نکالوں مین اس کے ریڈنگ کتنے آئے گی یہ zero نے صرف zero cross کیا ہے تو مین اس کے ریڈنگ کتنے آ جائے گی zero centimeter وڈینئر سکی ریڈنگ کیسے نکالیں گے جسے دو رائنز کون سائٹ کر رہی ہوں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کون سائٹ کونسی والی کر رہی ہیں six division جو کون سائٹ کر رہی ہیں تو وڈینئر سکی ریڈنگ میرے پاس آ گیا six division آ گیا اس کے پاس ہم لوگ کیا نکالتے ہیں اس کے پاس ہم لوگ فرشنل پارٹ نکالتے ہیں تو فرشنل پارٹ میرے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پر جسے فرشنل پارٹ کا فارملا آپ کو یاد ہوگا least count multiply وڈینئر سکیل ریڈنگ تو least count کتنا تھا میرے پاس 0.01 سنٹی میٹر تو یہ نکالا 0.01 سنٹی میٹر اور اس کو ملٹیپلائے کر دیا وڈینئر سکیل ریڈنگ سے وہ کتے نہیں ہے six so it would be 0.06 سنٹی میٹر then in the end کہ نکالتے ہیں ہم لوگ total ریڈنگ نکال دے total ریڈنگ کیسے نکالتی تھی main scale کو فرشنل پارٹ کو آپس میں ایڈٹ کر دیتے ہیں تو main scale کتنا ہے 0 فرشنل پارٹ کتنا ہے 0.06 سنٹی میٹر تو total ریڈنگ میرے پاس کتنی آگئی 0.06 سنٹی میٹر یہ آگئے میرے پاس total ریڈنگ اگ یہ میرے پاس error ہے اور error ہو کس طرح سمجھے گے دیکھیں یہ 0 جو ہے یہ آگے آرہا ہے جب یہ 0 آگے آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کچھ extra ریڈنگ سٹارٹنگ میں ہی دے رہا ہے اب یہاں لیکے میں نے کوئی چیز نہیں لگائی میں نے تو اس کے legs کو جس بند کیا تھا جب legs کو بند کیا تو یہ legs 0 سے 0 نہیں مل رہا یہ تھوڑ سا آگے آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ device مجھے initially کوئی extra ریڈنگ دے رہا ہے وہ extra ریڈنگ کتنی ہے 0.06 سنٹی میٹر in the end مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو اپنی main ریڈنگ میں سے منس کرنا پڑے گا سب ٹریک کرنا پڑا ہے کیونکہ یہ مجھے extra ریڈنگ دے رہا ہے تو جو extra ریڈنگ اس کو منس کر دیں گے in the end پہلے یہاں پر یہ ریڈنگ فائنڈ کر لیتے ہیں تو جلی سے زیادہ دیکھ لیتے ہیں اب سپوز کریں میں نے کوئی چیز کے between legs کے between لگائی اور اب اس کی length یہ آ رہی ہے اب اس کی length نکالتے ہیں کتنی آ رہی ہے اور اس میں سے پھر error کو ختم کرنی کوئیش کریں گے جلی سے بتائیے main scale کتنا ہے دیکھیں main scale یہ ہمارے پاس main scale ہے یہ میرے پاس vernier scale ہے main scale rating کتنی آ جائے گی 0 نے جس کو cross کیا اور 0 نے کس کو cross کیا یہاں پر 1 کو تو main scale rating کتنی آ گئی 1 cm vernier scale rating کیسے نکالیں گے دیکھیں کونسا leg کون سائٹ کر رہا ہے اس میں سے کوئی بھی leg کون سائٹ کرتا بھی دیکھ رہا ہے یہ یہ والا leg کون سائٹ کر رہا ہے تو یہ کونسا division ہو جائے گی vernier کی 6 division ہو جائے گی تو یہ لکھ دیا میں نے 6 division اوکے بھئی fractional part کیسے نکالیں گے fractional part کے بارے میں ہم نے بات کر چکے ہیں کہ lease count کو اور vernier scale rating کو multiply کر دیں گے lease count کتنا ہے 0.01 vernier scale کتنا ہے 6 تو کتنا آ جائے گا 0.06 cm total rating کیسے نکالیں گے total rating میرے پاس آ جائے گی main scale plus fractional part تو main scale ہو جائے گا 1 cm fractional part ہو جائے گا 0.06 cm total rating میرے پاس کتنی آ گئے 1.06 cm ڈیوائی اب یہ میرے پاس reading آ رہی ہے جس میں error ہے کتنا error ہے اتنا error ہے یہ جو final answer میرے پاس آ رہا ہے یہ device اس device کے اندر already error تھا وہ error کتنا تھا اتنا تھا تو لازمی بات ہے میرے آخری answer کے اندر اتنا error آ رہا ہوگا اور میرے پتہ ہے یہ extra reading دے رہا تھا تو اس extra کو میں کیا کر دوں گا minus کر دوں گا تو میرے پاس جو final answer آ رہا ہوگا میں یہ corner میں لکھ رہا ہوں final answer آ رہا ہوگا وہ کیا کروں گا 1.06 میں سے اس extra reading کو میں کیا کر دوں گا minus کر دوں گا تو میرے پاس آ جائے گا 1.00 cm اب اگر suppose کریں یہ پیچھے آ رہا ہوتا یعنی کہ مجھے reading initially کیا مل رہی ہوتی کم مل رہی ہوتی تو final answer میں وہ کمی ہو رہی ہوتی تو اس کمی کو ہم لوگ کیا کر دیتے add کر دیتے تو I hope یہاں تک بات کلیر ہوگی اب ذرا screw gauge کو دیکھ لیتے screw gauge میں zero error ہم لوگ کیسے پتہ لگتا ہے screw gauge میں zero error اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو بلکل اس کو بن کریں گے اس کے rod کو بلکل بن کریں گے تو وہاں پر اس zero یعنی کہ یہ zero نظر آ چاہئے مجھے اور یہاں پر جو line آ رہی ہے یہ جو rod پر جو line آ رہی تھی یہ ہمیشہ کس سے ملنی چاہیے zero سے ملنی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر zero سے نہیں مل رہی اس کے اندر اس کے اندر اس کا مطلب اس کے اندر کیا ہے error آ رہا ہے اور error اب زیادہ آ رہا ہے یا کام آ رہا ہے وہ ہم لوگو دیکھنا پڑے گا اگر آپ غور کریں یہاں پر دیکھیں بھئی اگر یہاں پر ایسا سے غور کریں کہ اگر یہ error زیادہ ہے یا کام ہے دیکھیں یہ zero ہے اب یہ اوپر division کتنی ہے one two three یہ third division پر آ رہا ہے third اور fourth کے almost بیچ میں تو ہم constantly consider کریں گے third والی تو third division پر آ رہا ہے تو یعنی کہ یہ تین ڈیویژن کا extra ریڈنگ مجھے دے رہے اس extra ریڈنگ کو مجھے کیا کرنا پڑے گا minus کرنا پڑے گا final answer میں سے تو خیر پہلے تو یہ نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس error کتنا آ رہا ہے error کو نکالنے کے لئے وہی steps ہیں main scale circular scale fractional part total rating چار وہی steps ہیں تو اگر آپ نے screw gauge کی calculation کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو پہلے جا کے دیکھ لیں تاکہ اس میں کوئی problem نہ ہو تو کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں فاسٹ چلوں گا okay main scale کتنا ہے main scale اتنا ہو تھا جتنا مجھے نظر آ رہا مجھے کتنا نظر آ رہا ہے مجھے 0 نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گیا 0 mm least count یاد رہے 0.01 mm mm میں کر رہے ہیں صحیح ہے اور I hope آپ کو mm سے کوئی اتنا problem نہیں ہونا چاہیے okay circular scale circular scale کیا ہوتا تھا اس لائن کو دیکھتے تھے یہ لائن کہاں لائے کر رہی ہے اب یہ لائن لائے کر رہی ہے 3 اور 4 کے بیچ میں تو ہم کیا لیں گے 3rd والی ریڈنگ لیں گے تو یہ ہو جائے گا 3 division پھر ہم نکالتے ہیں fractional part وہ چھوٹی سی لائنگ کتنی ہے چھوٹی سی لائنگ کیسے نکالتی ہے fractional part fractional part کا فارملہ یاد رہے least count multiply circular scale ریڈنگ اب least count کتنا ہے 0.01 mm circular scale کتنا ہے 3 تو total کتنا ہو جائے گا 0.03 mm total ریڈنگ کیسے نکالتے تھے total ریڈنگ نکالتے تھے main scale کو اور fractional part کو آپس میں add کر دیں گے تو main scale کتنا ہے 0 fractional part کتنا ہے 0.03 mm total آ جائے گا 0.03 mm یہ basically کیا آ گیا یہ basically آ گیا اس device کے اندر error اب کیونکہ یہ error جب میں اس میں کوئی چیز جو ہے وہ major کرنے ہی کوئش کروں گا تو یہ error اس کے ساتھ جائے گا تو اس error کو مجھے ماں پر ختم کرنا ہوگا اور کیونکہ مجھے یہ دیکھیں extra reading دے رہا ہے نا یا بھی مجھے extra reading دے رہا ہے تو extra reading کو میں کیا کر دوں گا in the end minus کر رہا ہوں تو اب جو ہے اس کی reading فائنڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے suppose کے رہے اس میں کوئی چیز plug in کری اور اس کو پھر آپ چیک کر رہے ہیں کہ اس کی length کتنی ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں منسکیل کتنا آ جائے گا مجھے کہاں تک نظر آ رہا ہے مجھے 5 نظر آ رہا ہے مجھے بیچ پھائی لین کوئی نظر نہیں آ رہی سہی ہے suppose کریں بیچ پھائی لین جو میں نے ڈراؤ نہیں کری بھول گیا ہے کوئی بات نہیں تو مجھے کتنا زیادہ 5 نظر آ رہا ہے اگر suppose کریں ایک لین اور نظر آ رہی ہوتی تو کیا اوجدہ 5.5 ہو جاتا ہے بٹ مجھے کیا نظر آ رہا ہے صرف 5 تو یہ آ جائے گا 5 میلی میٹر میں نے اسکیل نکال دیا سرکلو سکیل کیسے نکال دیں گے یہ دیکھیں گے یہ وائل لین کہاں جا رہی ہے یہ وائل لین جو ہے وہ ان دولہ لین کے بیچ میں جا رہی ہے اگر یہ 30 ہے یہ 25 ہے 30 سے پہلے کیا ہو جائے گا 29 اس سے پہلے کیا ہو جائے گا 28 29 اور 28 کے بیچ میں آ رہی تو میں کونسی وائل لین لوں گا 28 تو یہ آ جائے گا 28 division آئے ہو بھی یہاں تک بات کیلئے رہوگی fraction part نکال دیں گے fraction part کا فارملا یہاں دے رہے least count multiply circular scale سمپل کیا کریں گے least count اور circular scale کو multiply کر دیں گے تو least count میرے پاس یہاں پر کتنا تھا 0.01 millimeter circular scale کتنا ہے 28 division تو یہ آ جائے گا 0.28 millimeter total rating کیسے نکال دیں گے total rating کے لیے ہم لوگ main scale اور fractional part کو add کر لیتے ہیں تو یہ آگے main scale rating یہ آگیا fractional part total میرے پاس ہو جائے گا 5.28 millimeter اب مجھے پتہ یہ میرے پاس accurate rating نہیں ہے کیونکہ اس میں already error تھا اس error کو ہم لوگ یہاں پر add کریں گے subtract کریں گے اب کیونکہ یہ error مجھے کیا دے رہا تھا زیادہ rating دے رہا تھا initially مجھے زیادہ rating دے رہا ہے 0 کو یہاں نہ ہونا چاہیے تھا لیکن 0 نیچے آگیا ہے اس کا مطلب ہے یہ rating میرے پاس کیا آ رہی ہے extra آ رہی ہے تو اس extra کو میں کیا کروں گا میں minus کروں گا تو اس extra کو جو ہم لوگ minus کر رہے ہوں گے تو کتنا ہے 0.03 millimeter اس میں سے minus کر دیں گے 0.03 millimeter تو total answer میرے پاس کتنا آ جائے گا 5.25 millimeter یہ آگے میرے پاس accurate rating اگر suppose کنے 0 پر آ رہا ہوتا تو یعنی کہ مجھے rating initially کم مل رہی ہوتی تو اس کو میں کیا کر دیتا add کر دیتا جس طرح سے simple ہم لوگ 0.03 calculation دیکھ سکتے تو آئے hope یہ بات clear ہوگی اور یہ سارے topics clear ہوگے لیکن still confusion ہو تو آپ comment section پوچھ سکتے یا اس email پہ try کر سکتے تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ next کسی project کے ساتھ ملیں گے یہ چھوٹا سا project چھوٹا سا بات تھی جو یہ کرنی تھی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ